اعوذ باللہ سمیع العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باز سل نکلی حیبہ تملیق یا گفٹ محمد اللہ کی کنسپچول اپروچ پاکستانی سیول جسٹس سسٹم کے اندر کھاں پہ بیز کرتی ہے تو حضور بات اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ اپنے درمیان تحفوں کا تباتلہ کیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے محمد اللہ میں حیبہ کی اصول کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اب یہ تحفہ حیبہ یہ تملیق محمد اللہ کے اندر اس طرح سے کنسپچول سٹوٹی رکھتی ہے کہ متعین مال کا انتقال بغیر بدل گئے اور اگر ہم محمد اللہ کے ڈیفرنٹ سکولز اوف تھارٹ مختلف فقہہ کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بنیادی طور پر حیبہ تمام فقہہ کی نزدیک ایک مواختہ ہے جس طرح سے دوسرے مواختات عمل میں لائے جاتے ہیں بلکل اسی طرح حیبہ یا تملیق ایک مواختہ کی حضیت رکھتی ہے کیونکہ کسی شخص کی دوسرے کی طرف اپنی جائداد کی منتقلی بلا بدل اور دوسرے شخص کی قبولیت اب یہ حیبہ کے بیسک انگریڈینٹس ہیں اور کسی بھی عبارت کی شرائط دستاویز حیبہ کی جو کنڈیشنز ہیں جو تحریر ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اب وہ دستاویز کا تعلق کی صنف سے ہے اس کی نیچر اینڈ سکوپ کیا آئے جس طرح سے دوسرے موحدات بل بدل ہوتے ہیں اسی طرح یہ ایسا موحدہ ہے جو بلا بدل ہے لیکن اس گفٹ ڈیڈ کی جو عبارت ہے وہ منتقلی اجائداد تو ہے لیکن وہ بلا بدل ہے اس وجہ سے یہ حیبہ گفٹ یا تملیق میں فائل کر جاتی ہے حیبہ کی ڈیفرنٹ فارمز بلاوز سے مشروع تھے ہم نے بارہا دفعہ اس وقت پر ڈسکشن کی ہے جہاں تک ہی جو دوسرے موحدات ریووک کیے جا سکتے ہیں اسی طرح حیبہ کا جو ہے یہ بھی ریووکیشن میں چلا جاتا ہے مختلف فارمز ہیں مثلا دلیوری آف پوزیشن سے پہلے جو دلیوری آف پوزیشن کے بعد بھی ڈگری حاصل کر کے ریووکیشن میں جا سکتے ہیں ایک مینز کے اسلامی فقہ مسائل جتنے بھی سکولز آف تھارٹس ہیں ان سب کے مطابق ایسا مواخدہ جس میں جاہداد کی منتقلی جاہداد موویبل ہے یا ایموبل پروپرٹی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک شخص کا دوسرے شخص کی طرف جاہداد منکولہ یا غیر منکولہ فوری اور بلا مافضہ منتقلی جو ہے وہ ہبا میں فعل کرتی ہے اس حوالے سے اگر ہم اسلامی فقہ کی ایک لینڈمارک کتاب ہے ہدایہ ہدایہ میں درش اس طرح سے ہے کہ جاہداد کا فوری انتقال بغیر کسی مافضہ کے بغیر کسی بدل کے ہبا اس کے بعد تمام سکولز آف تھارٹ کی انٹرپٹیشن کو کر ہم دیکھیں تو وزاخت ہو جاتی ہے کہ تمام فقہ اور خاص طور پر اززہر یونیورسٹی مصر کے جو علمائی کرام ہیں سکول آف تھارٹ ہے وہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہبا ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے ایک فرد کی جاہداد فوری طور پر اور بغیر کسی بدل کے بغیر کسی شرط کے دوسروں کو منتقل ہو جاتی ہے چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہنفی سکول آف تھارٹ ہنفی سکول آف تھارٹ ہبا اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک فرد کا دوسرے فرد کو کسی بھی منقولہ یا جائد منقولہ یا غیر منقولہ منقولہ جائداد کا بخش دینا ہے دے دینا ہے اور اس پہ فقہی علماء اس کی انٹیپٹیشن کرتے ہوئے واضح کر دیتے ہیں کہ ہبا ایک ایسا فیاضیانہ ایسی جنیراسٹری کا عمل ہے ایسی صحاوت کرنے والا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک فرد کسی چیز کی بغیر کسی معاف سے ایک دوسرے کو بخشیش دیتا ہے بالکل اسی طرح شیعہ سکول آف تھارٹ بھی پاکستان میں موجود تھے شیعہ سکول آف تھارٹ واضح کر دیتا ہے کہ ہبا ایک عقد شریع ہے یہ بھی اسی طرح جس طرح سے ہنفی سکول آف تھارٹ ہبا کو معاہدہ کی صورت میں لے کے جاتے ہیں اسی طرح شیعہ سکول آف تھارٹ واضح کر دیتا ہے کہ ہبا ایک عقد شریع ہے ایک ایسا عقد شریع ایک ایسا معاہدہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے جس سے کسی مال مخصوص کا حق ملکیت فوراً اور بلا بدل اور بلا شرط بنیت سواب مالک شخص دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے بخشیش کر دیتا ہے سواب کی نیت کے ساتھ کوئی شرط نہیں کوئی بدل نہیں اب پاکستان میں کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں پاکستان میں اگر ہم دو پرسپیکٹیو سا جاتے ہیں ایک پرسپیکٹیو آ جاتا ہے محمد اللہ محمد اللہ کی جب بھی بات آتی ہے تو ڈی ایف مولا کا کام سامنے آ جاتا ہے محمد اللہ کی سیکشن وان تھرٹی ایٹ واضح کر دیتی ہے کہ ہبا ایک شخص کا دوسرے شخص کو جائداد کا فوراً اور بلا کسی معافضے کے منتقل کر دینا اور جس شخص کی طرف سے منتقل کیا جا رہا ہے وہ مالک ہو اور جس شخص کو منتقل کیا جا رہا ہے ڈھونی جو ہے وہ اس کو قبول کر لے اور ڈریوری آف پوزیشن ہو جائے اس حوال جیسے دو ہزار تین سی ایل ڈی پیج سکس فور سکس دو ہزار چار وائی اللار پیج وان زیرو تری فور انیس سو چرانوے سی ایم آر پیج وان ایٹ سیون زیرو دو ہزار دو سی ایم آر پیج وان نائنٹی ایٹ اور پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی فور سپریم کورٹ پاکستان پیج وان فور تھری اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لینز فرام کر گیتی ہے اور یاد رکھے گا اسی پوائنٹ کو اگر ہم پتا اور قانون کے طالبی انیلسس کرنا چاہیں تو ہبا کرنے والا آفر کرے گا اعلان کرے گا ہبا قبول کرنے والا ڈونی اسے قبول کرے گا اور ہبا کرنے والا ڈونر اس پروپرٹی کو جس کا وہ ہبا کر رہا ہے ڈیلیوری اف پوزیشن ڈونی کو دے دے گا پھر ہبا مکمل ہے اسلامی پرسپیکٹیف کے اندر اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار چودہ وائل آر پیچ وان سیون وان ٹو چھوئے وہ ہمیں دیتی ہے اس کے پات یاد رکھے گا اگر ہم اسی چیز کو ٹرانسور آف پروپرٹی ایک ایٹین ایٹی ٹو کے پرسپیکٹیف میں دیکھیں تو حضور ہبا منکولہ یا غیر منکولہ جائداد کے انتقال ہے جس کو کرنے والا اپنی مرضی سے کرتا ہے اور یہ انتقال بغیر کسی پدل کے ہوتا ہے اور اس کی ریجسٹریشن ہونا منڈیٹری دستاویز لکھی جانی لازمی ہے اب اسی پوائنٹ کو اگر ہم لے لیں کہ ہبا کرنے کا اہل ہونا ڈونر کا اہل ہونا ہبا کرنے کے لئے کہ کیا وہ ہبا کرنے کا کمپیٹنٹ پرسن ہے ہبا کرنے کا مجاز رکھتا ہے سب سے پہلی شرط جو محمد اللہ ہم پہ لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہبا کرنے کے لئے وہ فرد جو ہبا کرنا چاہتا ہے وہ مالک ہو اس پروپورٹی کا کیونکہ ہبا کا اصل مقصد جائداد کی منتقلی بغیر بدل کے ہے اور جب جائداد ہی اس مالک کی نہیں ہے تو ہبا کی موجودگی کا تصور عجیب سا نہیں لگتا آپ کو دوسری کنڈیشن جو محمد اللہ دونر کے لئے ایک کمپیٹنسی ڈیفائن کر دیتی ہے وہ پروڈنٹ مائنڈ کا ہونا ہے کہ جو دونر ہے وہ معاملات زندگی سے پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ واقفیت رکھتا ہو اس کو اچھی طرح سے جانتا ہو کہ میں کون سا ایکٹ کرنے جا رہا ہوں اگر وہ پروڈنٹ مائنڈ نہیں ہے تو وہ شخص ہیبا کرنے کا مجاز نہیں ہے اس کے بعد ہیبا کرنے والے فرد کے لئے لازمی ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور آپ کو پتہ ہے مجورٹی ایکٹ کی مطابق بلوغت کی عمر اٹھارہ سال ہے لیکن شریعت محمدی کو اگر ہم دیکھیں تو بلوغت کی عمر پندرہ سال ہے یعنی نابالک شخص جو ہے وہ ہبا ہبا نہیں کر سکتا اگر محمد اللہ ہبا گرنے والا شخص مسلمان ہونا ضروری ہے اگر چہے تخفہ یا گفٹ کا جو کانسپٹ ہے یہ ہر مصب میں پائے جاتا ہے لیکن محمد اللہ کے اندر اگر کوئی ہبا اس ایمپٹ کے اندر لاتے ہوئے دیفائن گرنا ہے تو دونر کا مسلمان ہونا منڈیٹری ہے دونی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہبا گرنے والے شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ آزاد ہو ایک آزاد ڈونر ہی آزاد یہ ذہن کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ہبا کر سکتا ہے اور ایک غلام کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ وہ ہبا کر سکے وہ تو خود مجبور مسکین نہیں اس کے بعد ہبا کرنے والا شخص جو ہے وہ پروڈنٹ مائنڈ ہو آقیل ہو شریع اہلیت کا مالک ہو اس کو پتا ہو کہ وہ کیا ایکٹ کرنے جا رہا ہے اور ہر وہ شخص جس کو وہ ہبا کر رہا ہے جو ڈونی ہے جس کو وہ اپنی پروپرٹی دے رہا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی اہل پرسن ہے جس کو وہ کسی کو بھی ہبا کیا جا سکتا ہے جو کہ اہل اور ایک بچے کو جو ابھی رحم مادر میں ہے لیکن اس میں قانون محمد اللہ شریع طور پر کنڈیشن لگا دیتا ہے شرط بے پیدائش کی پیدا ہوگا then then delivery of position ہونا ہے کانون محمد اللہ پہلے بھی ہم نے ارز کیا کہ majority act کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو بلوغت کی عمر اٹھارہ سال محمد اللہ اور شریعت محمدیہ کے تمام جملہ فقہا کو اگر ہم دیکھیں تو عمر پندرہ سال بنتی ہے جب بھی نابالک کے حق میں ہیبا ہونا ہے تو نابالک بطور ڈونی acceptance بذریہ ولی سرپرست کے کرتا ہے اس کے بعد ایک technicality آ جاتی ہے حضور اور یہ technicality بعض وقت ہم نے بطور ایک civil practitioner دیکھی ہوئی کہ ہیبا ایسے بچے کے نام بھی کیا جا سکتا ہے جو ابھی رحم مادر میں ہے لیکن اس کے لیے اسلامی شریعہ کے اندر ایک شرط ہے کہ ہیبا کے دن سے لے کر چھ ماہ کے اندر اندر اس رحم مادر میں پلنے والے بچے کی پیدائش ہو جائے اگر چھ ماہ سے ایک دن بھی ہوا کے چلا گیا تو ہیبا وائیڈ ہو گیا اسلامی شریعت کہتی ہے کہ وہ ہیبا وائیڈ ہو گیا ویلٹ نہیں ہے چھ ماہ کی کنڈیشن فقہہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ ہیبا کرنے کیلئے ضروری ہے محمد اللہ کی پیرڈائیم میں کہ ڈونر مسلمان ہو البتہ ڈونی تو کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے کسی بھی غیر مسلم کے حق میں ہیبا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی ہے حضور کیونکہ سیکشن آن بورن پرسن کے حوالے سے سیکشن ایک سو اکتالیس ون فورٹی ون محمد اللہ جو ہے وہ ہمیں وضاخت دے دیتا ہے اور اس حوالے سے اگر ہم مزید دیکھیں تو سیکشن ون فورٹی فور جو ہے محمد اللہ بھر ڈی ایف محلہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایکشنیبل کلیمز اینڈ ان کارپریل پروپورٹی یعنی ایکشنیبل کلیمز اور غیر مادی اشیاء کا ہیبا بھی کیا جا سکتا ہے محمد اللہ میں اس سوالے سے میرے دوستو اگر ہم تھوڑی سی اس کی انٹرپٹیشن لینا چاہیں تو دو ہزار چودہ وائی اللہ پیج وان فائف سیون فائف دو ہزار سولہ وائی اللہ پیج سیون وان اور دو ہزار چودہ وائی اللہ پیج وان سکس وان اور یاد رکھئے گا کہ جب کبھی بھی آپ ہیبے میں آتے ہیں اور ہیبہ فرض کر لیں محمد اللہ کے تحت تو اس کی دستاویز ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا کہیں پہ کوئی انگریڈین کے طور پر نہیں آتا ہے لیکن ہبہ کا وقت ہبہ کی تاریخ مجلس جس مجلس میں ہبے کی آفر اور اکسپٹنس ہوئی ہے اور کس وقت اور کس جگہ اور کس کنڈیشن اور کس گواہان کی مجود کی میں ہوئی ہے اور کس طرح سے ڈیلیوری او پوزیشن ہوئی ہے یہ تمام باتیں جب بھی آپ دعوی میں محمد اللہ کے تحت پلی لیتے ہوئے دعوی دائر کرتے ہیں تو دعوی میں تحریر کرنا لازمی آپ کے لئے ہوگا کیونکہ اس کے بغیر محمد اللہ کے پیرادائیم میں آنے والا حبہ ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کا دعوی فیوٹائل ایفرٹ ہوگی کوئی فائدہ نہیں سوائلے سے دوہزار سترہ سی امار پیج فور زیرو ٹو آپ کو انٹرپٹیشن دے دیتی ہے تو لے دوستو بات تھوڑی سی بڑھتے بڑھتے لمبی چلی گئی مختلف سگمنٹ میں بات کو پورا کریں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ ملتے ہیں تھینک یو اللہ حافظ